میں جس قصبے کے تھانے میں پولیس انسپیکٹر تھا اس کے ریلوے سٹیشن پر مسافر ٹرین رکھی وہ زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا ایک ڈبے سے تین مزدور اترے ان تین مزدوروں کے پاس بہت سا سامان تھا اور اس میں ایک کالا ٹرنک بڑے سائز کا تھا اور جس نے اٹھا رکھا تھا اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا ٹکٹ کلیکٹر نے سامان رکھوا کر دیکھا تو اسے بدبوسی محسوس ہوئی ٹرنک بہت پرانا تھا نیچے ایک کونے پر ایسے نظر آیا جیسے خون جمع ہوا ہو لوگ اکھٹے ہو گئے تین چار آدمی نے ٹرنک کو سنگ کر کہا کہ اس کے اندر اگر انسان کی لاش نہیں تو کوئی مرہ ہوا جانور ہے مزدوروں سے کہا گیا تالہ کھولو انہوں نے جواب دیا کہ چابی تو ان کے پاس نہیں ہے شک پکا ہو گیا تھانے میں اتلائی میں نے جا کر ٹرنک دیکھا اور دو منٹ بعد میں نے فیصلہ دے دیا کہ اس میں لاش ہے تینوں مزدوروں نے پہلے تو میرے آکے ہاتھ چھوڑے اور پھر میرے پاؤں پکڑے وہ کہہ رہے تھے یہ ٹرنک ان کا نہیں بین اسٹیشن ماسٹر اور دو گواہوں کی موجودگی میں ٹرنک کا تالہ توڑا ٹرنک میں ایک جوان لڑکے کی لاش پڑی تھی ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی مقبول کی عمر اکیس بائیس سال تھی وہ دہاتی تھا مزدوروں نے ستر میل دور کے ایک قصبے کا نام لے کر بتایا کہ وہ اس سے ایک سٹیشن پیچھے سے اس گاڑی میں آ رہے تھے رات گاڑی اس قصبے کے سٹیشن پر رکھی تو ایک آدمی چادر اوڑ کے پلیٹ فارم کے دوسری طرف سے ان کے ڈبے میں آیا اس نے پہلے ٹرنک دروازے میں رکھا اسے دھکیل کر سیٹ کے نیچے کیا اور گاڑی سے اتر گیا گاڑی چل پڑی لیکن وہ نہیں آیا انہوں نے چوری کے رادے سے ٹرنک گاڑی سے اتار لیا میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں ٹرنک سے بدبو نہیں آئی تھی ان میں سے ایک نے جواب دیا جناب ہمیں اس کی بدبو نہیں آئی کیونکہ جناب مسافر گاڑی جو کم از کم پچیس اسٹیشنوں پر رکھی تھی اس جواب سے میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں لاش غائب کرنے کی عجرت ملی ہوں انہیں حراست میں لے لیا گیا میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لاش ٹرنک سے باہر نکالی زخم دیکھے چار گہرے زخم تھے ایک پیٹ پر کمر میں اور دو پیٹ کے بالائی حصے میں اور ایک بالکل دل کے مقام پر میرے خیال سے یہ زخم برچیوں کے تھے لاش نے گرتہ پہن رکھا تھا جس کے پہلوں میں جیگ تھی میں نے جیگ کی تلاشی لی اس میں سے چند روپے اور ایک خط پر آمد ہوا یہ دہرہ کیا ہوا تھا ایڈریس باہر کی طرف تھا مگر ایڈریس پر خون پھر گیا تھا خط کو سیدھا کیا تو دوسری طرف اندر کوہنے واجہ سے صاف تھی خون وہاں تک گیا تھا لیکن کام کی تحریر صاف تھی اوپر لکھا تھا ایس گجرات آگے خیریت اور عام سی بات نے لکھی تھی اوپر نیچے خط لکھنے والے کا نام اور پورا پتا تھا نواز علی چک گاف بے گجرات پہلا سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ یہ میرا کیس ہے یا اس تھانے کا جہاں سے مزدوروں کے بیان کے مطابق ٹرنک گاڑی میں رکھا گیا تھا میں نے پولیس آفیسر کی حیثیت سے سوچا کہ وقت مناسب ہوگا مجھے ابتدائی کاروائی کر لینی چاہیے کیس کسی بھی تھانے کا ہو بہرحال پولیس کیس ہے اور قتل کا کیس ہے قتل کی تفتیش میں ایک منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کیس کی ابتدائی کاروائی شروع کر دی ریل گاڑی سے اتری ہوئی ٹرنک میں بند لاش تھانے داروں کے لیے اکثر معممہ ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہوتی ہے قاتل کون ہے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مقتول کون ہے اور کہاں قتل ہوا ہے میں نے وہیں کاغذات تیار کیے مزدورم کو ساتھ لیا اور تھانے گیا لاش پوسٹ مارٹن کے لیے بھیجتی اور خود گجرات جانی کے تیاری کرنے لگا ریل گاڑی کے ساتھ آٹھ گھنٹے کے سفر نے مجھے گجرات مہنچا دیا میں نواز علی کو جا کے ملا اس کے سامنے خط دکھایا تو اس کے ہاتھ کامپنے لگے اس نے بتائے کہ فلان ظل اور تحصیل کے فلان گاؤں کے نوید نام کے ایک دوست کو یہ کارڈ ایک ہفتے پہلے لکھا تھا مقتول کی عمر صحیح بتائی جہرے کے نقشنگار بتائے وہ لاش سے ملتے جلتے تھے میں نے نواز علی کو کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہم آٹھ گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچے رات ہو چکی تھی لاش تھانے آ چکی تھی نواز علی نے دیکھتے ہی پہچان لیا اس نے روتے بھی کہا یہ میرا جگری دوست نوید ہے اس نے اس کے گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ یہاں سے تقریباً ستر میل دور ہے کیس چونکہ دوسرا قصبے کا تھا اسی لیے ابتدائی کاروائی کے کاغذات لاش دین مشتبہ افراد اور ایک گواہ متعلقہ تھانے کے حوالے کر کے میں فارغ ہو جاؤں گا یہ کیس میرا نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی نواز علی سے بقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی کہ تھانے دار کی کچھ مدد ہو جائے نواز علی نے بتایا کہ مقتول ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا لڑکی بھی اسے چاہتی تھی ان کی شادی نہ ہو سکی مقتول کی شادی اپنے چچا کے بیٹی کے ساتھ ہو گئی وہ لڑکی جس کے ساتھ مقتول کی محبت تھی بڑی سخت اور زہریلی طبیعت کی لڑکی تھی خوبصورت بھی تھی اس کا نام شازیہ تھا لوگ اسے شازی کہتے تھے وہ شادی کے بعد بھی مقتول سے ملنا چاہتی تھی اور اسے بلاتی رہتی تھی مگر مقتول اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا شادی کو ابھی دو ہی مہینے گزرے تھے کوئی پندرہ دن گزرے مقتول نے نواز علی کو خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ شازی اسے پریشان کر دی ہے مقتول اسے شادی کے بعد ایک بار ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا اس پر لڑکی نے اسے دھم کی دی کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا میں نے ایک قدرتی سوال پوچھا کہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے نواز علی نے بتایا کہ شادی نہیں ہوئی منگنی ہو گئی ہے یہاں سے میں نے دل میں قتل کی وجہ یہ آئی کہ مقتول شادی کے بعد بھی شادی سے ملتا ہوگا اور شادی کے باپ یا بھائیوں یا منگیتر نے اسے قتل کر دیا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ مقتول نے نواز علی کو صحیح بتایا ہو کہ وہ شادی سے ملتا رہتا ہے میں نے شادی کے باپ اور بھائیں کے مطالق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں نواز علی نے بتایا کہ شادی کا باپ سوٹیلہ ہے شادی کا صرف ایک بھائی ہے جس کی عمر دس سال ہے شادی کی عمر بیس سال ہے وہ بارہ تیرہ سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا ڈیور دو سال پہلے گاؤں کے ایک آدمی نے جس کی بیوی مر چکی تھی اور بے اولاد تھا شادی کی ماں سے شادی کر لی سوٹیلے باپ کے مطالق نواز علی نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے شادی بڑی خوبصورت نکلی سوٹیلے باپ نے اسے بڑے قیمتی کپڑے اور زیورات سے سجانا شروع کر دیا نواز علی نے بتایا کہ لوگوں کو شک ہے کہ سوٹیلے باپ نے شادی کی ماں کے بجائے شادی کو دلہن بنا رکھا ہے مقتول بڑا دلیر جوان تھا کوئی ایک سال گزرا شادی اسے چاہنے لگی اور ان کی ملاقاتیں ہونے لگی نواز علی کے اطلاع کے مطابق ان کی محبت پاک نہیں تھی میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ایسی لڑکی پاک ہو ہی نہیں سکتی جسے سوٹیلے باپ نے شہزادی بنا کر اپنی دلہن بنا لیا ان حالات میں پلی ہوئی لڑکی یا لڑکے میں حیوانی جزبہ زیادہ ہوتا ہے نواز علی نے بتایا کہ مقتول شادی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو دو وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکی تھی ایک یہ کہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور دوسری یہ کہ مقتول کے ایک چچا کی جوان بیٹی تھی مقتول نے نواز علی کو یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ہم عمر ایک جوان ہے جس کا نام زفر ہے اور لوگ اسے زفری کہتے ہیں شازی کے پیچھے پڑ گیا ہے نواز علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا کہ مقتول کی شادی کے بعد شازی اور زفری کے منگنی ہو گئی تھی شادی کا دینہ بھی مقرر نہیں ہوا یہ سن کر میرے دماغ میں بات آئی کہ منگنی کے بعد زفری نے شازی کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لئے قتل کر دیا ہوگا گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا لاش کے لئے تھانے سے چار بائی منگوائی گئی یہ چیزیں ساتھ لیے تھانے آگئے وہاں کا انچارز ڈوگر ریاض تھا لاش، ٹرانک، مزور، نواز علی اور کاغزات اس کے سپرد کرنے لگا تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا کہنے لگا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مقتول اسی کے تھانے کا ہے اور یہ کیس اس کا ہے بھی یا نہیں یہ سریحاں دھاندلی تھی اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور زلہ پولیس اٹھ کورٹر سے بات کی جی ایس پی نے میرے ساتھ بات کی کمبخت نے میری ایک نہ سنی مجھے ہی حکم دے دیا کہ تفتیش تم نے شروع کی ہے اسے تم ہی ختم کرو گے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ستر میل دور کا کیس میرے سر پر ڈال دیا گیا میں نے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور ارادہ کر لیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر قاتل کو پکڑوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کے خلاف بھی کاروائی کروں گا مگر ڈی ایس پی نے میری کاروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ نوٹس بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے آرزی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تائنات کیا گیا ہے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس تھانے کا سٹاف تمہاری مدد کرے گا اس طرح یہ حکم قانونی ہو گیا میں نے لاش فارسوں کے حوالے کر دی تینوں مزدونوں کو جو حوالات بند کیا تھا نواز علی کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ گجرات سے باہر نہ جائیں اگلے دن گاؤں سے نمبردار دو تین معزز لوگوں کو بلائیا ان سے شازی مقتول شازی کے منگیتر زفری شازی کے سو تیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لی انہیں نے تقریباً وہی باتیں کی جو نواز علی بتا چکا تھا تو اس مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق مات کا جو وقت معلوم ہوا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا قتل ہوئے چوتھا دن گزر گیا تھا میں اس علاقے میں اجنبی تھا کسی سے جان نہ پہچان مقبروں کی ذہنیت اور فطرت سے واقفیت نہیں تھی میں اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ گاؤں کا نمبردار اور چاکیدار آگئے اپنے ساتھ گاؤں کے تین آدمی لائے تھے تینوں غریب سے کسان تھے ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے قتل کی رات مقتول کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا ہلکی ہلکی چاندنی تھی ان کا امنہ سامنا چانک ہو گیا تھا اس نے مقتول سے پوچھا تھا کہ اس وقت کدھر جا رہے ہو اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا جو اس آدمی کی سمجھ بھی نہیں آیا مقتول کھیتوں کی طرف چلا گیا اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ تین چار کھیت دور اسے کوئی اور بھی جاتا نظر آیا وہ کوئی عارت لگ رہی تھی یہ آدمی دونوں کو دیکھتا رہا دونوں کا روخ ایک ہی سمجھ تھا وہ ایک دوسرے سے دور دور جا رہے تھے اس آدمی نے ان کا پیچھا نہ کیا ان دونوں سے ایک نے قتل کی رات کے اگلے روز گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جگہ بہت سا خون دیکھا ہے میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ موقع واردات پر تو انہیں کوئی چیز پڑھی دیکھی تھی انگوٹھی انہیں زمین پر پڑھی ملی تھی میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا شاب باش وہ انگوٹھی مجھے دے دو جناب وہ چیز ہمارے پاس نہیں سنار کو دے دی تھی میں اسی وقت انہیں ساتھ لے گیا ان کی رہنمائی میں سنار کی دکان پر گئے مجھے معلوم تھا سنار کسی سے زیور خریدے تو فوراں پگھلا ڈالتے ہیں تاکہ مال چوری کا ہو تو اس کا نشان ہی نہ رہے اتفاق سے انگوٹھی اسی کی دکان کی بنی ہوئی تھی اور نئی تھی وہ مجھے بتا نہیں سکا کہ اس کا خریدار کون تھا میں اسے مقتول کے گاؤں کا نام لے کر کہا یاد کر کے بتاؤ کہ انگوٹھی اس گاؤں میں تو نہیں گئی تھی تو اس نے ذہن میں زور دیا تو اسے شازی کی منگیتر کا نام یاد آگیا تو اس نے کہا دس روز گزرے ہیں وہ اپنے ماں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاصا زیور خریدا تھا اس سے پہلے اس نے یہ انگوٹھی خریدی تھی کہتا تھا کہ منگنی کے لیے لڑکی کو پہنچانی ہے اس کے پاس انگلی کا صحیح سائز نہیں تھا اس سے ظاہر ہوا کہ انگوٹھی کھلی تھی اور یہ بھی کہ موقع واردات پر شازی موجود تھی مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کون ہے میں نے دونوں آتمیوں کو اور سنار کو بھی گواہوں کے فیرس میں لکھ دیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں میں نے تھانے جا کر دو حوالدار اس ہدایت کے ساتھ گاؤں روانہ کر دیئے کہ زفری شازی شازی کی ماں اور اس کے باپ کو بلالائیں لیکن زفری کو الگ اور پہلے لائیں عمر مقتول جتنی تھی اسے میں نے الگ بٹھا دیا بیس منٹ بعد شازی اور اس کے ماں باپ آ گئے باپ کی عمر چالیس سے ذرا کم ہی ہو گئی شازی کی ماں کی عمر اس سے کم تھی لیکن ابھی جوان لگتی تھی شازی کیوں خوبصورتی کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا کچھ اوری قسم کا حسن تھا مگر یہ حسن پورسرار قسم کا تھا جس میں مجھے ایک کمار بنی کی معصومیت نظر نہیں آتی تھی مختصر یہ کہ وہ غیر معمولی لڑکی تھی اس کا کردار اس کے چہرے پر لکھا تھا چہرہ شناسی کی معمولی سوج بوجھ رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مردوں کے سر کھلوا سکتی ہے اور یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا سکتی ہے اس کا باپ میرے پاس آیا اور تپاک سے ہاتھ ملایا اس نے چند خاص شخصیات کے نام میرے سامنے لیے کچھ دیر مجھ پر اپنی پوزیشن کا روپ جمع کر اس نے کہا کسی نے دشمنی سے مار ڈالا ہوگا لڑکا بچلن تھا اس نے اپنے کیے کہ سزا پالی محترم میں نے اسے کہا ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے جسے آپ کی طرح یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ لڑکا بچلن تھا اگر بچلن کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے آپ باہر تشریف لے جائیں وہ باہر گیا تو میں نے حوالدار سے کہا شازی کو اندر لے آؤ میں نے پہلے تو اس سے گف شپ لڑائی پھر کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے میں نے خوشی کا اظہار کیا میں نے مزاق بھی کیا وہ کھل کر ہسی اس میں شرم و ہجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی میں نے یہ جانتے ہوئے کہ منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں ہوگی اس سے کہا منگنی کی انگوٹھی تو دکھاؤ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گی انگوٹھی گھر پر پڑی ہے مگر اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کر میری امیدوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اور وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسی سنار نے مجھے دکھائی تھی گھبراہٹ جو لڑکی پر تاری ہونی تھی وہ مجھ پر تاری ہو گئی میں چکرا گیا آپ یہ عقل کا کھیل تھا میں شازی کو اندر چھوڑ کر برامدے میں گیا ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا اسے انگوٹھی کے متعلق ساری بات بتائی اور اسے بزار بھیج دیا میں اندر گیا اور شازی سے پوچھا مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصے رہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا تم ابھی بچی ہو شازی میں نے نرم لہجے میں کہا یہ تمہارا گھر نہیں تم پولیس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تمہارے موز سے نکلی ہوئی ہر ایک بات یہاں لکھ دی جائے گی ذرا سی بھی چالاکی کرو گی تو قید ہو جاؤ گی سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی مجھے سوچ کر جواب دو مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے تعلقات کا گوا سارا گاؤں ہے وہ سوچ میں پڑ گئی میں نے اس کی حوصلہ افضائی کی آخر اس نے کہا کہ اس کی شادی ہو جانے تک اور یہ کب کی بات ہے اس کی شادی سے ایک مہینہ بعد کی بات ہے اس نے جواب دیا قتل سے بہت دن پہلے میں اسے ملی تھی رات کا وقت تھا ہاں اسے تم نے ہی بلایا تھا ہاں اسے ملقات کی جگہ شہر اور گاؤں کے درمیان بتائی مجھے ایک کامیابی ضرور حاصل ہوئی کہ شادی کے متعلق یقین ہو گیا کہ اگر یہ قتل میں شریک نہیں تھی تو واردات کے ساتھ اس کا تاقل ضروری تھا تھوڑی دیر کے بعد ہیڈ کانسٹیبل بھی آ گیا اس نے بتایا کہ زفری سنار کے پاس آیا تھا اور ایسی ہی ایک اور ام بھٹھی لے گیا یہ کہہ کر کہ کھولی تھی کہیں گم ہو گئی ہے ہیڈ کانسٹیبل نے جو دن بتایا تھا وہ قتل کے ایک روز بعد کا تھا اس کے بعد میں نے شادی کے منگیتر زفری کو اندر بلایا پہلے تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کے چہرے کا گہراہ جائزہ لیا میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں کتنا سنگین اور گھرانے جنگ کرنے کی ہمت اور صلائیت ہے گھٹے ہوئے مضبوط جسم کا ناجوان تھا دیکھو زفری میاں مجھے چکر دینے کی تو کوشش بالکل نہ کرنا سچ سچ بتا دینا شادی نے تمہیں قبول کر لیا ہے لڑکی کی کیا مجال ہی کہ قبول نہ کرے اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں نکاح میں انکار کر دوں گی اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ طلاق لے لوں گی زفری ذرا سا گھبرایا آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے اپنے روک کو قائم رکھتے ہوئے پوچھا اسی لئے پوچھتا ہوں کہ وہ تمہیں دھدکار چکی تھی میں نے کہا بے وقوف کے بچے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو وہ اب بھی تمہیں نہیں چاہتی اب بھی اس کی زمان پر نویت کا ہی نام ہے میں اس سے نظریں جمائے ہوئے کہنے لگا کیا اس نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی ہیں اس نے احمقوں کی طرح پوچھا اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں میں نے کہا وہ مجھے جگہ بھی دکھا لائی ہے کونسی جگہ اس نے ہشکی لینے کے انداز سے پوچھا جہاں اس کی انگوٹی گری تھی میں نے جواب دیا اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں ٹھہر گئیں مجھے ایسے ہی رد عمر کی توقع تھی میں نے پوچھا تم نے دوسری انگوٹی کیوں خریدی تھی پہلی کھلی تھی اس کے موں سے جسی الفاظ پسل کر بہار آ گئے ہوں سنار تو تم سے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے دوسری انگوٹی خریدی ہے اس کی دلیری اور مردانگی ختم ہو چکی تھی وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ کے جا رہا تھا میں نے کہا تمہیں شازی نے بتایا تھا کہ انگوٹی گم ہو گئی ہے اسے شک تھا کہ وہ اسی جگہ گری ہے جہاں رات کو تم گئے تھے اور جہاں نوید بھی تھا اس پر تجھے سے سکتہ تاری ہو گیا مجھے چونکہ ابھی بہت سے باتوں کا علم نہیں تھا اسی لئے میں نے ہوا میں تیر چلانے مناسب سمجھے میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر زفری کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دوسرے دروازے سے پچھلے برامدے ملے جاؤ میں نے شازی کی ماں کو بلایا یہ سیدھی اور شریف سی عورت تھی میری بات غور سے سنو بہن تم اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہو میں تم سے جو بھی پوچھوں سچ بتانا پہلے اس کے آنسوں نکلے اور پھر وہ ہچکیاں لینے لگے اس نے مو پر دپٹہ ڈال لیا میں اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھا کر کہا تمہارا خامن بدکار انسان ہے تم دکھی اور مظلوم ہو اس لئے تمہیں بہن کہہ رہا ہوں اس نے کہا پہلے خامن نے اس لئے مجھ پر ظلم کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا دوسرا خامن اس لئے ظلم کر رہا ہے کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے یہ میری بیٹی نہیں سوکن ہے میں تو گھر میں نوکرانی ہوں وہ اسے شراب بھی پلاتا ہے بدکاری بھی کرتا ہے سوہ تیلے باپ کبھی سگے ہوئے ہیں بھلا اس نے لمبی لمبی تفصیلات سنائیں میں نے اسے قتل کی رات یاد کرا کے پوچھا کہ اس رات شازی باہر نکلی تھی اس نے جواب دیا ہاں شازی کو میں نے باہر جاتے دیکھا تھا میں اسے شازی کے کپڑے کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو اس نے رات کو پہن رکھے تھے مجھے شک یہ تھا کہ وہ قتل میں شریک تھی تو لاش ٹرنک میں رکھنے میں اس نے قاتل کی مدد کی ہوگی اس کے کپڑے خون آلود ضرور ہوئے ہوں گے شازی کی ماں نے کہا کہ صبح شازی کے جسم پر وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے گزشتہ رات کو پہنے ہوئے تھے میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صبح صویر غسل کیا تھا اور رات والے کپڑے دھوئے تھے اس حالت نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا اسے باہر بھیج کر میں نے زفری کی ماں کو بلائے وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی اسے جھوٹی تسلیہ دے کر اور ترہ ترہ کی فریب کارانہ باتیں کر کے اسے قائل کر لیا اور وہ میرے ہر ایک سوال کا جواب صحیح دے دی گئی کہ اگر وہ میرے ہر سوال کا جواب صحیح دے دی گی تو اس کا بیٹا محفوظ رہے گا اکلاتے بیٹے کے لئے پریشان عورت نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا اس نے چند مہینوں سے ماں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے لئے شازی کا رشتہ مانگیں ماں اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ اسے وہ بچلن سمجھتی تھی میرے اس سوال کے جواب میں کہ شازی کی بچلنی کس طرح تھی اور کس کے ساتھ تھی اس نے کہا کہ وہ بہت بےہیا اور موپھٹ لڑکی تھی مقتول کے مطابق اس نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے ناجائز تعلقات تھے میں نے اور بہت سے غیر اہم سے سوال کر کے اسے قتل کی رات بتائی اور پوچھا کہ اس رات زفری کہاں گیا تھا مجھے تو وہ کبھی بھی بتا کر نہیں جاتا اس رات بھی مجھے بتائے بغیر نکل گیا اس نے جواب دیا میں نے پوچھا وہ برچی گھر سے لے گیا تھا ہان جی ماں نے کہا اس کی برچی بڑی خوبصورت تھی اس کا پھل تین دھارہ تھا اس سے میری زبان کا کمال کہہ لیں یا ماں کے پیار کی انتہا کہ اس پر میرا جادو چل گیا وہ اپنے ہاتھوں بیٹے کو فانسی کے تختے پر کھڑا کر رہی تھی میں نے پوچھا وہ واپس بہت دیر سے آیا ہوگا بہت دیر سے آیا تھا اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے کہتا تھا کہ چھپڑ میں گر پڑا ماں نے جواب دیا وہ رکا نہیں ماں نے کہا کہ برچی اندر رکھ کر اس نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل گیا میں نے اس عارت کو ٹرنک دکھا کر پوچھا اچھی طرح دیکھو یہ ٹرنک تمہارے گھر کا تو نہیں میں نے دیکھا کہ وہ پہلے چونکی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس نے سرکوشی میں پوچھا کہ نویت کی لاش اس ٹرنک سے نکلی ہے تم لاش کو بھول جاؤنا میں نے پیار سے کہا اس ٹرنک کو پہچانو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے قابو ہو چکی تھی میں جان گیا تھا کہ یہ ٹرنک اسی کے گھر سے گیا ہے ورنہ اس کی یہ حالت نہ ہوتی ماں کو بھیج کر میں نے شازی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اب گھر نہیں جا سکو گی حوالات میں جاؤ گی اس نے آہستہ سے کہا کیوں میں نے جواب دیا کیونکہ تم نے زفری کے ساتھ مل کر نوید کو جو قتل کیا اور اس کی لاش ٹرنک میں بند کی وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کاپی جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیا ہوں ہر ملزم کی طرح اس نے انکار کیا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی انگوٹی میرے پاس ہے باہر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہ انگوٹی انہی اس جگہ سے ملی ہے جہاں زفری نے نوید کو قتل کیا تھا تم بھی وہاں موجود تھی صبح کے وقت تم نے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے کیوں اس کا حوصلہ ختم ہو چکا تھا تھانے پولیس اولات اور مجرم کی دہشت سے معمول سے نہیں تھی یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بھل بیٹھ گئی قتل میں نے نہیں کیا کس نے کیا ہے زفری نے ہاں اس نے کہا میں نوید کو زفری کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی اسے میں نے مروایا ہے میں اتنا مضبوط آدمی تھا مگر یہ سن کر کانک گیا اس لڑکی نے اس آدمی کو جیسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروا دیا جیسے وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی